ایسے کوششن کو اسٹیپ اسٹیپ کیسے حل کریں ابھی ہم سکھنے کا کوشش کریں گے چلی سرو کرتے ہیں یہاں پہ اے کی آئے کا دس پرسنٹ برابر بی کی آئے کا پندہ پرسنٹ سن کی آئے کا دس پرسنٹ تینوں کی آئےوں کا یوگ ہے تو بی کی آئے گیاد کریں دیکھئے بلکل آسان کوششن دے رکھا ہے ہمیں یہاں پر اے کی آئے کا دس پرسنٹ دس پرسنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک بٹے دس دیش کی ڈائریکٹ فریکشن میں کروٹ کر کے لکھیں جس سے ہمارا کیلکلیشن فاسٹ ہو جائے گا یہاں رکھیں پندرہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کا تین بٹے بیس ٹھیک ہے سی کا بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ کا مطلب کیتنا ہوتا ہے آپ کا ایک بٹے پانچ اب ہمیں کیا کرنا ہے ان کا ریشیو میں بدل لینا ہے ان کا انوپات نکال لینا ہے ٹھیک ہے تو اے بٹے دس بیس بٹے تین ریشیو لے رہے ہوکے ٹھیک ہے تو سی میں آ جائے گا آپ کا ان کا ریشیو بن جائے گا آپ کا اے ریشیو بی ریشیو سی تین سے گناہ کرنا پڑے گا تب یہ بٹے کا تین اٹھے گا کتنا آگیا تیس ریشیو یہاں تین سے گناہ آگا تیس کتنا آگیا بیس یہاں آگیا آپ کا پندرہ اب ان کا جب یوگ کرتے ہیں تو آپ کا ایک ایک ریشیو برابر کتنا آ جائے گا دیکھیں ان کی آئیوں کا یوگ یہ ہے بٹے ان کی ریشیو کا یوگ آ جائے گا تو یہ کتنا ہو جائے گا پچاس پلس پینسٹھ ہو گیا تیرہ سے یہ کٹ رہا ہے کتنا پانچ بار تیرہ سے یہ کٹ رہا ہے آپ کا تیرہ گناہ چھے یہ کٹ رہا ہے چھے بار کتنا آگیا چھس سو بٹے پانچ آگیا پھر چھس سو میں پانچ کا بھاگ دیا تو گیا آپ کا ایک بار دو بار ایک سو بیس آگیا اب یہاں ایک ریشیو برابر کتنا ہے ایک سو بیس بی کا یہاں ریشیو کتنا ہے یہ بیس ہے بیس گناہ ایک سو بیس کتنا آگیا آپ کا چھوئی سو آگیا یعنی کون سا اپسن سے ہی ہو گیا آپ کا سی اپسن سے ہی ہو گیا اوکے تو اس طریقے سے جو یہ آپ کا پرپشن بہت آسانی شارل ہو جاتا ہے زیادہ ملٹیپلائی وغیر ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا ہے